ہیلو دوستو تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئے مانوہ کی سٹارٹنگ مانوہ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک جوالا مکی جو کی ویسپورٹ ہو چکا ہے اور پھر سین سپٹ ہوتا ہے اور ہمیں ٹریپک لائٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بس آ کر رکھتی ہیں اور بس کے اندر بہت سارے پیسنجروں کو دکھایا جاتا ہے جن میں سے دو پیسنجر آس پاس بیٹے ہوئے تھے تب ہی ان میں سے ایک پیسنجر بولتا ہے کہ پانی کے اندر آیا بھکمپ اور کچھ ٹیمپلے جو جوالا مکی ویسپورٹ ہوا تھا اس کے کارن ہجاروں لوگوں کی موت ہو گئی ہیں اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے سہر کو بھی کھالی کروایا جا رہا ہے اس کے بغل میں بیٹی ہوئی لڑکی بولتی ہیں کہ گھر سے جلدی سے نکلنے کے چکر میں میں نے اپنے ساتھ کچھ بھی سامان نہیں لیا ہے اس لئے مجھے پاس کے سہر میں جا کر وہاں سے اپنی آو سکتا ہوں کی ساری چیزیں کریدنی پڑے گی تاکہ میں دوسرے سہر میں آرام سے رہ سکتا ہوں تب ہی اس کے پاس بیٹا ہوا لڑکا اس لڑکی سے بولتا ہے کہ کیا تمہیں آج کا سماچار نہیں پڑھائے ہیں کہ کوٹا سہر کے سارے کھانے پینے کی چیزیں قتم ہو گئی ہیں اور وہاں پر اب کچھ بھی نہیں مل رہا ہیں تب ہی اس کے سائیڈ میں بیٹا ہوا دوسرا لڑکا بھی بولتا ہے کہ جلد آوار سہر کے بھی سبھی ریسورسز قتم ہو گئے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ ان سبھی ریسورسوں کی قیمت کتنی تھی یہ سبھی ریسورس کروڑ روپے کے تھے تب ہی ہمیں ہمارے اس قومے کا مین کیریکٹر دکھایا جاتا ہے جو بس کے پیچھے بیٹا ہوا تھا اور اس کا نام ہمیں ابے بتایا جاتا ہے اور یہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ یہ تو بس شروعات ہیں ابھی صرف ریسورسز ہی قتم ہوئے ہیں ابھی تمہیں آگے اور بھی بہت ساری پریسانیوں کا زمنا کرنا پڑے گا اور پھر ابے ان لوگوں سے بولتا ہے کہ دنیا کا انت آ گیا ہے تب ہی وہ لڑکی ابے سے بولتی ہے کیا سچ مجھ دنیا کا انت آ گیا ہے تب ہی گرین جیکٹ پینے والا لڑکا ابے سے بولتا ہے کیا تم ہمارے ساتھ مجھا کر رہے ہو کہ دنیا کا انت آنے والا ہے تب ہی ابے بولتا ہے کہ دنیا کا انتوکہ تب انسان جانور سب مارے جائیں گے پھر ابے ان کو بتاتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو خود دیکھتا ہوں اس لئے مجھے پتا ہے کہ دنیا کا انت آنے والا ہے اور سوریہ سے آنے والے برکات سکرانیاں کا ٹیمپریچر بہت عدد ہو جاتا ہے اور یہاں پر بہت سارے کٹیچر باہر نکل آتے ہیں اسے انسان لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ابے سوچتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں احساس میں آ جائے گا جب بھی یہاں پر کھانے کی کمی ہو جائے گی تو یہاں پر ایک نوڈل کے پیکٹ کے لیے بھی یہاں پر آپس میں خون خرابہ ہو سکتا ہے اور ایک دوسری کی جان کے پیاسے ہو جائیں گے انسان تب ہی وہ لڑکی ابے کو پکڑتی اور ابے سے بولتی ہے کہ آپ نے جو بولا جس کے کارن سے میں ڈر گئی ہوں کیا آپ مجھے گھر تک چھوڑ سکتے ہو تو ابے جاتے ہوئے بولتا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں میں آپ کو گھر نہیں چھوڑ سکتا آپ اپنے آپ ہی گھر چلے جانا اس کے بعد ابے بس سے اتر جاتا ہے ابے چلتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا قتم ہو رہی ہے اور ابے دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بیلڈنگ ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملی جائے گی مجھے اور پھر ابے وہاں کی ایک یونی فرم اٹھاتا ہے اور اسے پین لیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد میں وہ گارڈ کو ہائی فائی کرتا ہے اور وہاں سے اندر چلا جاتا ہے اندر جانے کے بعد میں وہ کچھ میجک سپیل کرتا ہے جس کے بعد میں وہ سیدھا ہی گو ڈاؤن کے اندر چلا جاتا ہے گو ڈاؤن کے اندر جانے کے بعد میں وہاں کی ریسورسز کو دیکھ کر بہت ہی کچھ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان سب سے تو میرا کافی ٹائم تک سروائیو کیا جا سکتا ہے اور ان ساری چیزوں سے میرا کافی دنوں تک اچھے سے کھا پی سکتا ہوں میں اور پھر ابھی سوچتا ہے کہ ان ساری ریسورسز کو میرے کو جلدی سے جلدی میرے گھر پر پہنچانے پڑیں گے اور میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کے دوارہ میں کتری بھی بڑی چیز کو چھوٹی سی جگہ میں سپٹ کر سکتا ہوں یہ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے جسے میں نے جھلا وار سارے کے سارے ریسورسز ختم کر دیئے اور کوٹا سارے کے سارے کھانے پینے کی چیزیں میں پہلے ہی لے چکا ہوں کیونکہ وہ سبھی آنے والی طبعہ کے اندر سبھی ختم ہو جائیں گے اس لئے میں نے پہلے ہی انہیں اپنے انڈر لے لیا ہے یہ سب سوچتے ہوئے ابھی رونے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہوتی ہے جس میں وہاں اس گوڈاؤن میں رکھے ہوئے سارے چیزوں کو کاؤنٹ کرنے لگتا ہے کہ کونسی کتنی چیزیں ہیں اور کتنے دنوں تک چلے گی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی باہر سے آواز جاتی ہیں کہ جلدی سے اندر آؤ مجھے کچھ سامان نکال لیں اور میری مدد کرنا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے کچھ گارڈ اندر کی طرف جاتے ہیں اور پھر جب گارڈ اور وہاں پر کام کرنے والے برکرس گوڈاؤن کے اندر آتے ہیں تو وہ گوڈاؤن کو کھالی دیکھتے ہیں گوڈاؤن کو کھالی دیکھنے کے قارن وہ بہت ہی پریسان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہاں سامان کتر گیا اور تب ہی ان کی نظر ابھی کے اوپر پڑتی ہے اور ابھی کو دیکھ کر وہ اسے پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں تب ہی ایک گارڈ جیسے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ابھی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے گائب ہو کر وہاں دوسری جگہ پر ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ابھی کچھ اسپل کرتا ہے اور وہ سیدھا ہی بیلڈنگ کے باہر ایک وینڈو دکھائی دیتی ہیں جس سے وہ باہر خودگر باہر نکل جاتا ہے اور وہاں بولتا ہے کہ تو مجھے کبھی پکڑ نہیں سکتے اس کے بعد میں ابھی وہاں یونیپورم نکال دیتا ہے اور نورملی وہاں سے چلنے لگتا ہے جب ابھی وہاں سے گجر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پون پر ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد میں جب وہاں اپنا پون باہر نکالتا ہے تو اس پر سرکار کے دوارہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آنے والے ٹائم پر یہاں پر بہت ہی زیادہ حالات قراب ہونے والے ہیں تو کرپیا کر کے اپنے گھر میں ہی رہیں اور کام ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں یہ سب دیکھتا ہے تو ابھی کو اس نوٹیفیکیشن سے کچھ بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اور وہاں چل کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اس کے پون پر کسی کا کول آتا ہے اور وہ کول کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے تو اسے کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کی اینڈنگ تو اگلا اپیسوڈ جب آئے گا تو ہم آگے کی سٹوری کی بات اس میں کریں گے کہ ابھی کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے اور یہ کول کس کا تھا تو آپ چینل کو کر دیجئے سبسکرائب